دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش آج ہم تین خبروں پر بات کریں گے ان خبروں کے اندر کی خبروں پر یعنی خبر کی انترکتہ کیا ہے پہلی ہماری خبر ہے جم کشمیر سے سممندل جس کے بارے میں ان دنوں دیش میں صرف اچھی اچھی خبریں چھپتی ہیں پکاس کی دھارہ بہنے کی بات آتی ہے ادارتہ کی خبر آتی ہے اور آتی ہے کہ کیسے لوگ شاسن کے ہر ایک قدم کے ساتھ انوالو اپنے کو فیل کر رہے ہیں لیکن دوستو شاسن نے پریسیمن آیوگ جو وہاں بنایا تھا ٹی لیمیٹیشن کمیسن جو بنایا تھا جس کی ادھیکشتہ سپریم کورٹ کی سیوہ نیوریت نیائی مورتی رنجنہ دے شائی کر رہی تھی اس نے اپنی فائنل جو ریپورٹ ہے یعنی ایک طرح سے فیصلہ اب اس کو مانا جائے گا وہ سامنے لا دیا ہے اس میں بھارت کے نیرواشن آیوگ کے جو مکہ آیوگ تھے سسیل چندرہ وہ بھی ایک صدر سے تھے سبھی پولیٹیکل پارٹیز اس طرح طرح کے لوگوں سے باتچیت کے بعد اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت کانٹروورسیل ہے یعنی جمع کشمیر کے حق میں لیا گیا یہ فیصلہ جمع کشمیر کے لوگوں کے بڑے حصے کو ناغوار گزر رہا ہے سموچی کشمیر گھاٹی سموچی کشمیر گھاٹی اس سمیے یوں کہا جائے کہ وہ سرکار پریسیمن آیوگ اور نیرواشن آیوگ ان تینوں سے بہت خافہ نظر آ رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی انجسٹس ہوئی ہے بہت بڑا انیائے ہوا ہے لیکن جمع کشمیر کے لوگوں کی یہ جو خبر ہے ان کے اندر جو یہ ناراضگی ہے اس کی خبریں آپ کو دلی پٹنا لخنو کانپور ان علاقوں میں نہیں سنی جا رہی ہیں کیونکہ انگریجی کے اخباروں میں تو خبر آ رہی ہے ہندی کے اخباروں میں بہت چھوٹی اور اور جائے آپ ریجنل سینٹر پر تو بالکل خبر ہی نہیں تو پریسیمن آیوگ جمع کشمیر میں ایک طرح سے لوگوں کے بیچ گہری ناراضگی کا ایک طرح سے سبب بن گیا ہے اور وہ کیا ہے کیا فیصلہ ہے فیصلہ میں آپ کو سناتا ہوں دوستو اب تک وہاں پر تیرہ سیٹیں تھیں یعنی جمع کشمیر ویلی کو ملا کر جمع کشمیر کی بھی دھان سبھا جو بھی بننی تھی اس میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کے اندر شاسد چھتر گھوشت ہے ایک سموچے پردیش کو جس کے پاس وشے شادکار تھا وشے شادکار نہیں بلکہ اس کو ایک وشے درجہ پرابط تھا وہ تین سو ستر کی جو سمبد جو ایک 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 جو اس کا سیکشن ہے اس کو نش پرابعی کرنے کے بعد اب اس کے پاس نہ تو وشے درجہ ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ سوبائی درجہ بھی نہیں آئے وہ کندر شاسد چھتر بن گیا ہے جیسے چنڈی گھر اسی طرح سے جیسے بہت سارے کندر شاسد چھتر ہیں ہم سب جانتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو ایک بڑا پردیش دیش کا سب سے سمویدنشیل پردیش اس کو کندر شاسد چھتر کی طرح درج کر لیا گیا ہے تو اس کے پاس تیراسی سیٹیں کل ملا کر آتی لیکن پریسیمن آیوگ نے جو سیٹوں کا نیردارن کیا ہے وہ اب نبے ہو گئی ہیں اور جمہو کے پاس جمہو کے پاس تہیں تالیس سیٹیں اور کشمیر ویلی کے پاس تہیں تالیس سیٹیں یہ فیصلہ ہے پریسیمن آیوگ کا نو سیٹیں ان میں ریزرب ہیں جو سیلل ٹرائپز کے لیے ہیں یہ نیا پراؤدان ہے اور اس میں چھ سیٹیں جو ہیں جمہو سنبھاگ کے میں پڑتی ہیں اور تین سیٹیں کشمیر ویلی میں پڑتی ہیں تو اس طرح سے بھی بھاجن کیا گیا ہے اب تک جو ہے جو سیٹیں تھیں ان چھتروں میں وہ سیٹیں جمہو کے پاس تھیں اور چھیالیس سیٹیں کشمیر ویلی کے پاس تھیں اگر آپ آبادیوں کا حساب دیکھئے یعنی پاپولیشن کا حساب سے دیکھیں تو جمہو کشمیر میں اگر دوہزاری گیارہ کی جو جنگڑنا کی روشنی میں دیکھا جائے تو جمہو کی چووالیس فیسدی جن سنکھیا چووالیس فیسدی جن سنکھیا اتھ میں آتی ہے یعنی ٹوٹل آبادی میں چووالیس فیسدی جمہو کی جن سنکھیا ہے اور یہ جو سیٹیں اس کو مل رہی ہیں کتنی مل رہی ہیں سبھی سیٹوں کو ملا کر جمہو کشمیر کی اور تالیس پرسنٹ سیٹیں چووالیس پرسنٹ آبادی کو اور تالیس پرسنٹ سیٹیں مل رہی ہیں اور کشمیر ویلی جو کی چھپن پرسنٹ پاپولیشن ہے یعنی ٹوٹل اگر پاپولیشن کا حساب دیکھئے جمہ کشمیر میں تو فیفٹی سکس پرسنٹ آبادی کشمیر ویلی میں رہتی ہے اور اس کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں باون فیسدی چھپن پرسنٹ آبادی والے کشمیر ویلی سمبھاگ کو مل رہی ہیں باون فیسدی سیٹیں اور چووالیس فیسدی آبادی والے جمہ سمبھاگ کو مل رہی ہیں اڑتالیس سیٹیں اب جمہ کے لوگوں کا خوش ہونا تو سوہویک ہے خاص کر سیاستدانوں کو پولیٹیکل پارٹیز کو اور لیکن دیش کی جو سرکار ہے جو یہ آیوگ ہے آیوگ میں بیٹھے جو لوگ ہیں انہوں نے جس طرح کا فیصلہ کیا اس کو انجسٹس مانا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کل ملا کر جمہ اور کشمیر جو دو سمبھاگ ہیں ایک ہی صوبے کے کیونکہ لداخ کو تو پہلے ہی الگ کر دیا گیا تھا اس کو کندر شاہ سید چھتر بنا دیا گیا ایک وشیس اس کو الگ حصہ بنا دیا گیا لیکن جمہ کشمیر میں کشمیر ویلی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالسی ہے یعنی ہمیں جمہ والوں سے لڑایا جا رہا ہے اور جمہ والوں کو اب ہم سے لڑایا جا رہا ہے دونوں کے بیچ میں ایک دوراؤ پیدا کیا جا رہا ہے جمہ والوں کو زیادہ سیٹے دے دی گئیں کیونکہ ان کی پاپولیشن کم ہے تب بھی اور ہمیں کم سیٹیں دی گئیں جبکہ ہماری پاپولیشن زیادہ ہے تو کیوں کیونکہ آپ کو جمہ کشمیر کی جو پالیٹکس ہے اس میں ڈلی کا ایجنڈا چلانا ہے ڈلی کا ایجنڈا کا مطلب ان کا ہے کہ جو رولنگ پارٹی بھارتی جنتا پارٹی ہے جس نے تین سو ستر کے سمبد دھارہ کو سمبد اپ دھارہ کو جو نشپ ربھاوی کر کے جو ایمپیکٹ پیدا کیا اور ایمپیکٹ یہ پیدا کیا کی اس کا بشیس درجہ ختم کر دیا گیا تو اس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ یہ سرے سرا سرا سر گلت ہے یہ ایک اتیہ اچار ہے ایک طرح کا انیاء ہے اور دوستو کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی جمہ کشمیر کی نہیں ہے کشمیر ویلی کی خاص کر یا پورے جمہ کشمیر کی پارٹی کہہ لیجیے لیکن جو رہنے والے اس کے جو نیتہ ہیں جہادہ تر کشمیر ویلی کے ہیں سب ہی کہہ رہے ہیں فاروق عبداللہ سے لے کر محمد یوسف تاریگامی تک محبوبہ مفتی سے لے کر کے عمر عبداللہ تک سب بھی لوگوں کا کہنا یہاں تک کہ کانگریس پارٹی کے جو نیتہ صاحب الدین سو جائے ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ جو پریسیمن ہے اس کا جو ریپورٹ ہے ان ایکسپٹیبل ہے یہ ہمیں معنی نہیں ہے اس کے باوزود اگر چناؤ اس پر بھی ہوگا تو بھی جمہور کشمیر دونوں چھتروں کے لوگ اسے پوری طرح اس سرکار کے اس سکتہ دھاری دل کو خارج کریں گے اور اس کا اس کو اس کو بالکل ایکسپٹ نہیں کریں گے جو ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی ہے یوسف تاریگامی نے کہا کہ کمیشن دو ہزار دو کے ایکٹ سے بنا تھا پر اس نے کمیشن کا مطلب پریسیمن آئیو لیکن اس نے دو ہزار انیس کے ری آرگنائیشن ایکٹ کے تحت یہ 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 سارا کچھ کیا ہے یہ کام کیا ہے تو یہ آپتی جنک ہے یہ آسم بیدھانی ہے اس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا تھا پھر بھی کیا گیا اور روکا نہیں گیا آبادی کی اسٹھیتی کو لے کر بھی محبوبہ مفتی نے سوال اٹھایا ہے کہ آخر کشمیر ویلی کے لوگوں کو اس طرح سے کیوں در کنار کیا گیا ہے ان کی سیٹیں کم کیوں کی گئی ہیں پارلمنٹ کی سیٹوں کے بارے میں سبھی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ان کو پریسیمن میں ان کا ان کی سرہدوں کا پنر نردھارن کیا گیا ہے وہاں بھی غلط ہے کیونکہ کچھ سیٹیں ایسی کی گئی ہیں جو کشمیر ویلی کا ایک حصہ ہے دوسرا حصہ جمہو کا ہے تو یہ ایک کل ملا کر کے یہ یہ مانا جا رہا ہے کہ ستہ دھاری جو کندر کا ستہ دھاری دل ہے اس نے اپنے ایزنڈے کے تحت یہ کام کیا ہے جس سے کی اس کو فائدہ ملے تو یہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے دوستو اور پورے دیش کے لیے یہ مہت پھون ہے بھلہی پورے دیش کی جنتا کو پورے دیش کے آہ آہ ایلاقوں میں اس خبر کو لے کر زیادہ ابھی چرچہ نہیں ہے لیکن ایمپیکٹ اس کا پرباؤ اور اس کے اس کے ایمپلیکیشن سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہم نے اس بارے میں آہ جمہو کشمیر کی بہت مشہور پترکار سمپادک انوڑادہ بسیم سے بات کی ہے اور انرادہ بس ان کشمیری ٹائمز کی ایگزیکیوٹیو ایڈیٹر ہیں انرادہ ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ جو خبر ہے یہ جو اعلان کیا ہے پریسیمن آیوگ نے یہ فیصلہ تو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے ہونا ہے تو اس کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا اور آپ کیسے دیکھتی ہیں کیا یہ واقعی کشمیر ویلی کے ساتھ انجسٹس ہے اور اگر ہے تو پریسیمن آیوگ میں جو تمام پیٹیشنز گئے تمام جو باتیں کہی گئیں ان کو کیا وجہ ہے کہ ان کو بدے نظر نہیں رکھا گیا دی لیمیٹیشن کمیشن کی جو خرد ریپورٹ آئی ہے اور اس کے بعد یہ تقریبا تقریبا جو ہے پروپوزلز جو ہے وہ گورنمنٹ تک چلے گئے ہیں اور تقریبا تقریبا یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہی فائنلائز ہوگا اور یہ جو ریپورٹ ہے یہ ورچولی ایک کٹن پیسٹ ہے جو پہلے درافٹ آئے تھے اور جس کے بعد کئی اوبجیکشنز ریز ہوئی تھی کئی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کئی سلستھائیں ہیں کشمیر کی وادی سے خاص طور پہ لیکن جمہو کے علاقے سے بھی انہوں نے کچھ اوبجیکشنز ریز کیے تھے اور انہوں نے ڈی لیمیٹیشن کمیشن سے بھی اس کے بارے میں یہ ایشوز ٹیک اپ کیے تھے پہلا ہوتا تو یہ تھا کہ جو ایک ڈی لیمیٹیشن کمیشن میں جمہو کشمیر کو کیوں سنگل آؤٹ کیا گیا ہے جب ایک نیشن وائیڈ فریز ہے دی لیمیٹیشن پر 2026 تک تو یہ ایک پری پون کیوں کر دیا گیا جمہو کا دوسرا مدہ یہ تھا کہ جمہو اور کشمیر کا جو ری اوگنائزیشن ایکٹ ہے جس کی بنا پر یہ دی لیمیٹیشن کمیشن کا فیصلہ لیا گیا وہ چیلنج ہے کوٹ میں اور وہ چیلنجز ابھی بھی پینڈنگ ہے کوٹ میں تو ایک کانسٹیوشنالیٹی کے اینگل کو لے کر بھی اس پر اوگجیکشن ریز ہوئی تھی تیسرا یہ کہا گیا تھا کیونکہ جمہو کشمیر ری اوگنائزیشن ایکٹ میں یہ تیب ہوا تھا کی ساتھ سیٹوں کی بڑھوتی ہوئی گی تو یہ ایک سوال خڑے ہوئے تھے کہ یہ پری ڈیٹرمنڈ ایک ڈیسیزن لیا گیا ہے اور اسیسمنٹ جو گراؤنڈ اسیسمنٹ کے بیسس پہ نہیں لیا گیا ہے چوتھا جب پہلی پہلا ڈرافٹ آیا تھا اسی میں تیب ہو گیا تھا جبکہ ایک گراؤنڈ اسیسمنٹ اتنے پوری طرح سے نہیں کیا ہوا تھا کہ جمہو میں چھے سیٹیں بڑھائی جائیں گی اور کشمیر میں ایک سیٹ بڑھائی جائے گی اور خاص طور پہ کشمیر کی بادی میں اس پہ بہت بوال اٹھا تھا کہ کشمیر کی کیونکہ آبادی سکسٹی سیونٹو سکسٹی ایٹ لیکس ہے اور جمہو کی آبادی سکسٹی ایٹ لیکس ہے تو یہ جو بیلنس جو بیلنس کے نام پہ ایم بیلنس کرییٹ کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے دی لیمیٹیشن کمیشن جو ہے دی لیمیٹیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کئی چیزوں پہ دیست ہوتا ہے بہت اس میں مین ہوتا جو ہے پاپیلیشن ہے باقی جو گرافیکل فیکٹرز ایکسیسیبیلیٹی وغیرہ ان کو بھی انکر کیا جاتا ہے دی لیمیٹیشن کمیشن کا ماننا ہے انہوں نے کل جو غیان دیا کی ہم نے جمہو کشمیر کو ایک سنگل اینٹیٹی کے روپ میں رکھا ہے جس کی وجہ سے ایک کانسٹیچوینسی جو ہے پارلیمنٹری کانسٹیچوینسی جمہو پنچ کی رجواری پنچ کی اس کو انانتناک کانسٹیچوینسی سے ملا دیا ہے لیکن یہاں کا جو روڈ لنک ہے وہ پانچ مہینے بند رہتا ہے سردیوں میں یہ پہاڑی علاقہ ہے اور دونوں جو علاقے رجواری پنچ کے اور انانتناک کے ان کا لنگویسٹک اور کلچرل کوئی سیمیلارٹی نہیں ہے تیسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ ڈسٹرکٹس کو جو ہے ہم نے انٹیکٹ رکھا ہے ان کو بریک نہیں کیا ہے لیکن یہ تیہ کرنا مشکل ہے اس کی بنا پر کہ کہیں کوئی انجسٹس نہیں ہوا ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ یہ تیہ کرنا کی جوگرائفیکل کانگرویٹی ایک ڈسٹرکٹ کے انٹیکٹ رکھے جانے سے ہی برقرار رہے گی یہ ممکن نہیں ہے جب تک ایک مائکرو انیلیسز گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہوتا کیونکہ کئی آوازیں اٹھی ہیں کہ جو کانسٹیچوینسیز ہیں وہ اپنے کچھ ایریاز کو ایسے شامل کر دیا ہے کچھ کانسٹیچوینسیز میں جن کا کوئی جوگرائفیکل لنک نہیں ہے اور دوسری خبر دوستو ہماری ہے پرشاند کشور کے بارے میں پرشاند کشور چناؤ کے جو مرمگ ہیں چناؤ لڑاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو اور اس کے ایوج میں موٹی رقم لیتے ہیں فیس لے کر شلک لے کر چناؤ رننیتی بتانے والے پرشاند کشور اب سویم راجنیت کے میدان میں داخل ہو رہے ہیں انہوں نے چمپارن سے چمپارن سے انہوں نے دو اکٹوبر مہاتمہ گاندی کی جہنتی ہے اس دن جند سراج کیمپین چلا رہے ہیں پدیاترہ نکالیں گے جند سراج to ان کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی نہیں بنانے جا رہے ہیں وہ کوئی پارٹی کے نیتہ ابھی نہیں بننے جا رہے ہیں لیکن ان کے افیان سے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایمرج کرتی ہے بڑا دلچسپ ہے کوئی پولیٹیکل افیان ان کا جو ہوگا اس سے اگر کوئی راجنیتی پلیٹ فارم کی کوئی یوجنا ہے اور وہ ایک ابھی راجنیتک آدمی ٹھیک سے بن نہیں پائے ہیں تو ایک طرف وہ کہا رہے ہیں کہ وہ political party نہیں بنائیں گے اور دوسری طرف کہا رہے ہیں کہ اگر ان کے راجنیتک اس عبیان سے کوئی راجنیتک platform تیار ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ collaborate کریں گے واہ کیا کمال ہے اری بھئی صاف کہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جو وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کریں گے ایسا کہتے ہوئے وہ درسل کر رہے ہیں تو یہ بڑی دلچسپ کا آنی پرشاند کی شور کیا ہے جو انہوں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہی اور پرشاند کی شور کہہ رہے ہیں کہ بیہار کو بدلنے کے لیے platform ہوگا بھئی بیہار کو بدلنے کے لیے آپ نے جنتہ دل یوں میں رہتے ہوئے اس کے وائس پریسیڈنٹ کے طور پر یہ یہ پہلی ان کی رائنیتی کی آترہ کا کا اعلان نہیں ہے کہ وہ بھوش میں کریں گے بلکہ یہ جی ڈی یوں کے وائس پریسیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور کئی مہینے تک انہوں نے وہاں ابیان بھی چلایا اس ابیان کے کچھ سمیہ بعد بھی باد پیدا ہو گیا اور نیتیش کمار کی پارٹی سے ان کی بدائی ہو گئی ایک بار نیتیش کمار سے جب لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ان کو آپ نے جی ڈی یوں میں کیوں شامل کر لیا تھا یہ تو چناؤ رانی نیتکار ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے امیش شاجی کے کہانے پر شامل کر لیا تھا اب بی جے پی کے اتنے بڑے قدعور نیتا ان کے کہانے پر کوئی پارٹی دوسری پارٹی اپنے پارٹی کے اندر پرشاند کی شور کو شامل کر لے یا بھی بڑا دلچسپ ہے اور آپ چاہیں تو اس کو رہصے میں بھی کہہ سکتے ہیں تو راجنیتک رہصے سے کافی جڑے ہوئے ہیں پرشاند کی شور اور پرشاند کی شور اب کہہ رہے ہیں کہ وہ پولٹیکل پلیٹ فارم اگر تیار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جائیں گے اور اس کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے اور بیہار کو بدلیں گے بیہار کو کیسے بدلیں گے بیہار کو بدلنے کے لیے انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا ہے سارے نیتا ایسے ہی کہتے ہیں کہ وہ بکاس لائیں گے وہ بکاس کی دھارہ بہائیں گے آرے بھئی بکاس کی دھارہ بہے گی کیسے آپ بتاتے کی آپ کا ایجنڈا کیا ہے کیا آپ بیہار میں لینڈ ری فارمز لاغو کریں گے کیا بیہار کے جو ادیوگ دھندے جو وہاں نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا سوچ ہے کیا آپ کے پاس کوئی کانکریٹ پروگرام ہے کیا ایڈیشنل جو وارٹر ریسورسز بیہار کے پاس ہیں ان کے اپیوگ کے لیے کوئی آپ کے پاس ایجنڈا ہے کوئی آپ کے پاس پراروپ ہے ایسا کچھ بھی وہ نہیں کہہ رہے جن انہوں کا کہنا ہے کہ بس ہم جن سراج کیمپین کے دوران یہ سب چیزیں بتائیں گے تین ہزار کلومیٹر کی یاترہ کریں گے تو ایک چناؤ رنی نتکار کی چناؤی مہتوات آنچھا آپ یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تینبل کانگریس نے ان کو ابھی تک کچھ نہیں بنایا تھا سنا گیا تھا کہ راج سبا میں آئیں گے ایک سمائے بیچ میں سنا گیا کہ کانگریس پارٹی میں شامیل ہو کر اس کے وائس پریسیڈنٹ بنیں گے جنرل سیکرٹری بنیں گے یا جنرل سیکرٹری کومیونکیشن بنیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو لے دیکھ کر پرشاند کی سور جن کی کافی پریس میں چرچہ ہوتی کئی بار تو نیتاؤں سے بھی زیادہ میڈیا والوں کو لبھاتے ہیں اور میڈیا والے ان کی بڑی بڑی خبریں چھاپتے ہیں تو میڈیا سے مجھے لگتا ہے کہ کافی پرشاند کی سور کو طاقت ملی ہے اور اب وہ سچمچ اس طاقت کو آزمانا چاہتے ہیں راج نیت کے میدان میں دیکھئے ہوتا کیا ہے اور دوستو ہماری تیسری خبر ایک لڑکی کی موت کو لے کر ہے یہ بات ہے چندولی جلیہ جو اتر پردیش کا ہے چندولی جلیہ کے سید راجہ میں پولیس کے ساتھ اس کے پریوار کا بھی بات تھا بتایا جاتا ہے کہ پولیس کی ایک بڑی پارٹی وہاں گئی اور اس کے پتا کو گرفتار کرنا چاہتی تھی جو بالو کا بیعپار کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے بیعپار میں کچھ عوید کوئی غلط باتیں رہی ہو کیونکہ اس علاقے میں بالو کے کاروبار کو لے کر کافی اس طرح کے بھی بات ہیں لیکن بہرحال پولیس جو گئی جس بیقتی کو گرفتار کرنے کے لیے وہ ملا نہیں اور جب نہیں ملا تو ان کے بیٹے کو پولیس نے گرفتار کر لیا گیا مرسٹر کنہیہ کے اور یہ جو مرسٹر کنہیہ ہیں ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے اور پولیس ان کے بیٹے کو تھانے میں لے گئی اس بیچ میں پھر پولیس ان کے گھر پر گئی اور وہاں لڑکیاں جو تھیں گھر کی یعنی جس جو لڑکا گرفتار کیا گیا تھا پتا تو ملے نہیں جو لڑکا گرفتار کیا گیا تھا ان کا بیٹا اس کی بہنوں نے وہاں پر وہ بہنیں تھی تو ان کے بیچ میں پولیس کے بیچ میں کوئی بیباد ہوا اور بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے مارنا پیٹنا سروع کر دیا تھا لڑکیوں کو اور جو بھی سامنے آتا تھا ان کو مارنا پیٹنا سروع کیا یہ پرتکش درسی بتا رہے ہیں حالانکہ پرتکش درسیوں پر بھی کافی دباؤ ہے کہ وہ اب ایسی باتیں نہ کہیں تو کل ملا کر جو پولیس کی کارروائی ہوئی دو بار پہلی بار ایک جب وہ گرفتار کرنی گئی پولیس ان کے پتا کو اور دوسری بار جب بیٹے کی گرفتاری یعنی ان کے پتر کی گرفتاری کے بعد جب پولیس پھر گئی چندولی کے سید راجائی علاقے کے اس گاؤں میں تو لڑکیوں کے ساتھ کافی جھگڑا ہوا اور اس بیباد اور جھگڑے میں ایک نشا نام کی لڑکی جو اس اس ویقت کی بیٹی ہے جس کو گرفتار کرنے پہلے پولیس گئی تھی اس کی موت ہو گئی اب گاؤں کے لوگ اور اس پریوار کے لوگ اسے نشنس ہتیا بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ پولیس نے ان کی بیٹی کو مار ڈالا اور پھر مارنے کے بعد پنکھے پر لٹکا دیا دوسری طرف پولیس کر رہی ہے کہ اس کی جانچ کرائی جا رہی ہے فورنسک ریپورٹ آنے سے پہلے ہم نشا یادو کی موت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتے کی آخر اس کی موت کیسے ہوئی ہے لیکن پولیس نے جو پولیس کے بڑے افسر ہیں انہوں نے یہ مانا ہے کہ گلے میں گلے کے پاس اور بائیں جبڑے میں چھوٹ ہے اور موت کی اصل وجہ فورنسک ریپورٹ کے بعد ہی پتا چلے گی اب یہ جو سلسلہ ہے اس کو لے کر دوستو پورا چندولی جلہ آندولی تھو گیا ہے بہت وہاں پر ہنگامہ مچا ہوا ہے اور سید راجہ کے آس پاس کے گاؤں میں بھی کافی آکروش ہے چاروں طرف پولیس بندوبست کیا گیا ہے اور تناؤ ہے پورے علاقے میں اور یہ اتر پردیش میں نئی سرکار یعنی سرکار تو پہلے سے تھی چناؤ کے بعد جب پناہ یوگی مہراج کی سرکار پدست تھاپیت ہوئی ہے اس کے بعد یہ پہلی گھٹنا اس طرح کی نہیں ہے ایسی کئی اس طرح کی گھٹنائیں ہو چکی ہیں کہیں تھانے میں موت کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں بلڈوجر چل رہے ہیں بلڈوجر تو خیر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہمارے لیے راستری پرتیک جیسا بن گیا ہے جہاں بھی دیکھئے وہاں بلڈوجر 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 تو یہ وکاس کے نام پر بلڈوجر دکھایا جا رہا ہے تو یہ ودبھنس اور وکاس کے بیچ کی دوری ایسا لگتا ہے کہ ختم کر دی گئی ہے تو یہ اتر پردیش کا جو حال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سید راجہ کی یہ جو گھٹنا ہے اس پر یہ گاؤں کا نام منراجپور ہے اور یہ اس کے جو تھانہ انچارج ہیں انسپیکٹر جو ہیں ان کو پھلال نلمبت کیا گیا ہے جس سے گاؤں والے اور آس پاس کے لوگوں کا آکروش کم کیا جا سکے تو یہ دوستو ہماری تین خبریں تھی اس کے ساتھ ہی ہفتے کی بات میں اگلی بار ملیں گے اگلے سبتہ نمشکار آداب ستھی اکال